مریکن الیکشنز آ رہے ہیں اسی سال کے آخر میں وہاں ڈانلڈ ٹرمپ اہم ہے امریکہ کی سیاست میں تو ہمارے ملک کی سیاست میں ڈانلڈ لو بہت اہم ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کا نام گونجا تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اس سے پہلے عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا لیکن اب وہ آ رہے ہیں چھوڑی کے نیچے چھوڑی کے نیچے یوں کہ امریکی کانگریس میں ہوگی پاکستان میں انتخابات اور جمہوریت کے معاملے کو لے کر سمات اور اس میں انہیں بطور گواہ بلا لیا گیا ہے ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ لابنگ جو پاکستان تحریک انصاف امریکہ میں اپنے لئے کر رہی ہے کیا یہ اس کا اثر ہے دوسرا سوال زمنی کہ ڈانلڈ لو اپنے دفاع میں کیا کہیں گے یہ بڑا امپورٹن سوال ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی جو فورن پالیسی اسٹیبلشمنٹ ہے پی امریکہ میں تو بڑا پیسہ ہے اس کے پاس اور انہوں نے lobbyists بھی hire کی ہیں اور ان کی کافی clout ہے اور with the local congressmen and senators اس پہ کوئی شک نہیں ہے اور یہ کلٹیویٹ کیا جاتا ہے over a long period اس پہ doctors or professionals lead میں ہوتے ہیں اور وہ contribute بھی کرتے ہیں to the election campaigns of senators and congressmen تو ان کا وہاں system ایسا ہے کہ local جو ہے you have access to your senator and your congressmen and they are responsive تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے خبر سنی تھی کہ پی ٹی آئی نے چار congressmen گھیر لیے اور ان سے بیان دلوایا تھا کہ پاکستان elections جو ہیں وہ ڈڑ بڑ ہو گئی ہے دیکھا جائے اور میں نے آپ سے کہا تھا اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ زیادہ ہونے پڑیں گے پھر جا کے شاید کوئی بات ان کی بنے کوئی سننے کے لیے تیار ہو اس کے اگلی سٹیج پھر انہوں نے میرا خیال ہے بیس یا تیس تیس کے قریب لوگ کٹے کر لیے ان سے signatures لے لیے اور ان سے resolution پاس کر رہا ہے کہ آپ انتخابات اور حکومت کو تسلیم نہ کریں جو پاکستان میں تو اس کے بعد پھر ایک pressure build up ہو گیا جس کی وجہ سے اب یہ congressional hearing call ہو گئی ہے this is the classic American way of drawing attention and because lobbying lobbyist system ہے وہاں اور وہاں کے جو PTI کے لوگ ہیں they've done a good job وہ اور بات ہے کہ ایک طرف گالی دے رہے تھے اب ضرور پڑ گی تو ان کی آگے جا کے کٹ نے جھوگ دیا کہ ہاں جی ہاں جی تُس ہی آجاؤ مائی باپ پہلے گالیاں دے رہے تھے کہ مائی باپ جو ہے ان کی ایسی تیسی اور slavery اور یہ وہ اور اب اسی مائی باپ کے بعد پہنچ گے باپ دن کمی کریو Bangabe ایسی تک فرحیاں مائی باپ چاہی رہا ہے آپ اہے، جو بیانیاں ایک فارق ہو گئے ہیں Master's in Science of U-turns خان صاحب تو پیش دی تھے یہ پہنچ رہے ہیں ان کا پہلا سال مذہبہ MSc تک ہو گیا خان صاحب نے ہی سکھایا ہے تو خان صاحب کی پولیٹکس is very popular now کہ U-turn popular تو وہاں انہوں نے کر لیا ہے and I think to answer your question this is directly a result of the lobbying and heads off to PTI جنہوں نے یہ effort کر کے اور یہاں تک لے آئے impact کیا ہوگا impact اس کا کوئی نہیں ہوگا ایک psychological impact ہے جو کہ ہم اب بات کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ psychological impact ہے Donald Lou کا جو جانا ہے that itself is a give away meaning اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی چیز اس میں سے PTI کے لیے نہیں نکلنی کیونکہ Donald Lou جو ہے اگر وہ ایسی کو بات کر دے کہ پاکستان میں گڑڑ ہوئی ہے تو وہ تو اپنے پاؤں پہ کل ہڑی مانے گا ٹھیک ہے نا اس کے اوپر تو یہ الزام ہے کہ وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ عمران خان election جیتے یا رہے وہ تو پہلے چاہتا تھا کہ یہ جائیں پھر یہ تو نہیں چاہتا ہوگا کہ جائیں اور پھر آ جائیں واپس تو وہ تو اب یہی بات کرے گا اس کو بھیجا گیا ہے دو باتوں کے لیے ایک یہ کہ اپنا موقف جو ہے کہ we were not involved in the پاکستانی یہ غلط ہے تو وہ گول مول جواب دے گا کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہاں وہاں رگنگ ہوئی ہے اور ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں ایسے کبھی نہیں ہوگا ہم چیک کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں مگر پاکستان کی حکومت بڑی سٹیبل ہے اس وقت اس لیے آئیم ایف جا رہا ہے وہاں اور کوئی ریلیف نہیں ملے گی PTI کو from the congressional hearings تھوڑی سی شرمندگی ہوگی Donald Luke کو کیونکہ جن لوگا نے یہ کیا ہے وہ بیٹھے میں اب سوال جواب کرنے کے لیے اور وہ بڑے leading questions ہوتے ہیں do you agree there was rigging or no rigging تو آگے سے Donald Luke کہے گا well sir we really don't know we have read reports that there was some rigging but we can't be too sure کہیں گے but then what is the state department you are in the state department don't you think you should know what is the CIA report on this well sir we still have not had time to produce it as you know the administration is very involved in the electoral politics and blah 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 but we are looking into it and we have set up so we've asked the state department to do this and drama اور تھوڑے پسینے آئیں گے Donald Luke مگر اسی کو بھیجا اسی لیے گیا کہ جا جا کے انہا پنی روٹی کما جا بارال میں نے herring پہلے ہی دیکھ لی thank you so much اب ایک سوال کا جواب بہت سے آئے ہیں لیکن ہم quickly کیونکہ few minutes ملک آمیر صاحب ملک آمیر صاحب کچھ جاننا چاہ رہا ہے پاکستان کے حالات کو لے کر پاکستان کے حالات مستقبل قریب میں سال ڈیڑھ سال میں ٹھیک ہو جائیں گے جو ہم بیرن ملک ہیں جو چھوٹے موٹی جو بھی در کر رہے ہیں تک کہ ہم وطن واپس آ جائیں جتنے پیسے ہم یہاں کماتے ہیں اتنے پاکستان ہم کمال ہیں پا جی جتے بیٹھے ہو ٹکے رو وہ اتھے میں تو یہی آپ کو ڈوائز دوں گا دیکھئے یہ جو اس وقت جس فیز میں سے پاکستان گزر رہنا ہے بڑا ٹف فیز ہے یہ تو خود آج یاکہ لورنگ زہب صاحب جو نئے فائنانس منسٹر آئے ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ اس وقت تو ہم بلیڈنگ روک رہے ہیں اور سٹیبلائزیشن کر رہے ہیں تو توقع مت کریں کوئی نوکلیاں نکلیں گی یا جابز نکلیں گے یا جلدی جلدی انفلیشن کم ہو جائے گی یا بزنس انٹریس ریٹس گر جائیں گے اور بزنس کاروبار شروع ہو جائے گا تو وہ کوئی نہ کریں اس وقت اور ایشیوز ہم آئے لیے کتنا ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے کتنی قیمتیں بڑھانی ہیں یہ جو ایشیو ہے گروت کا جس کے ساتھ ملازمتیں بنتی ہیں نظر آتی ہے تجارہ شروع ہو جاتی ہے انویسمنٹ آتی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگلے تین سال کے بعد اس کا وقت آئے گا اگر یہ اگلے دو سال دھائی سال ہم ٹھیک نکال لیے اور یہ آئی ایم ایف کا پروگرام برقرار رہا اور ہم نے کوئی گربڑ نہ کی یا کوئی گربڑ ہو نہ گئی تو اس لیے میں بھائی صاحب کو یہی کہوں گا ایشیوز کہ آپ شکر کریں جہاں بیٹھے ہیں روٹی پانی نکل رہا ہے آپ کا اتنے پیسے بنا لیتے ہیں کہ کچھ گھر بیج دیتے ہیں بیٹھے رہے ہیں وہیں اپنے حالات کو بہتر کریں اگر تین سال کے بعد آپ کو نظر آیا کہ حالات یہاں بہتر ہو رہے ہیں لڑائی جگڑے ختم ہو گئے ہیں انفلیشن مہنگائی کام ہو رہی ہے نوکلیاں مل رہی ہیں خوشحالی آ رہی ہے تو پھر آپ آ جائیے گا مگر ابھی بالکل سوچئے بی مرک واپس آنے کا ابھی انتظار فرمائی ہے یہاں لوگ دن رات مجھے اپروچ کر رہے ہیں ویزا لے دیو اسی نکلنا ہے لوگ دوڑوں نے تو تسی واپس آنے در سوچ رہے ہیں بالکل بلکل ویزے بھیجنے آپ تو لوگ ریکویسٹ کریں ویزا بھیجیں سپانسر بھیجیں برین ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے مہارال مگر میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں یہ نا ہو کہ میں کہوں آجاؤ تو آگئے سے جوتیاں پینٹتے ہیں تسی و میرے کار آجاؤ اور سیٹی رہا تسی کے ایسی آجاؤ خنصور نوکری دیو میں بھی دوڑ جوانا پر بارل ابھی تو آئی ایم ایف وفت آیا ہے میں پاکستان اور چار دن ان کا سٹے ہے ابھی تک ابتدائی معلومات اس کے مطابق انہوں نے پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے تو آنے والے دن سخت اور کرخت ہو سکتے ہیں اس کے لیے تربلنس کے لیے پاکستانی تیار رہیں سٹھ صاحب پشاور ہائی کورٹ آپ کو پتا ہے الیکشن سے پہلے کس وجہ سے خبروں میں رہی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف چاہیے ہو چاہے وہ نو مئی کے واقعات بے زمانت چاہیے ہو یا بلے کا معاملہ لے کر ریلیف تو وہ پشاور ہائی کورٹ پر آئیت کیا تھا لیکن آج جب مخصوص نشستوں کے حوالے سے درخواستوں کی سماعت ہوئی پشاور ہائی کورٹ میں تو پانچ شکنی لارجر بینچ نے وہ درخواستیں سنی اتحاد کونسل کی خارج کر دی اور کہا کہ آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے وہاں پارلیمنٹری پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی اس کی ڈیفنیشن پر بھی بحث ہوتی رہی بیریسٹریلی زفر نے بھی دلائل دی بات یہ ہے کہ آپ نے بہت عرصہ پہلے جب یہ معاملہ چھڑا تھا مخصوص نشستوں کا کہ ملیں گی یا نہیں ملیں گی تب پیش کوئی کی تھی کیا کہا تھا آپ نے وہ شامل کرتا ہے گلیشو میں لیگل پوزیشن بنتی ہے جی وہ آپ چیلنج جاننج کریں گے لڑائی جگڑے ہوں گے مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ سیٹس ملیں گی اور اگر یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ پہ بھی جائیں گے تو وہاں یہی فیصلہ آئے گا اور میرا خیال ہے ان کو نہیں ملنی وہ سیٹس تو نہیں ملنی ان کو وہ سیٹس لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ جانے کا ارادہ ظاہر کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کیا کہیں گے آپ سندھ ہائی کورٹ میں بھی معاملہ ہے ادھر لاہور ہائی کورٹ میں بھی لگی ہوئی ہے درخواست کیا ہوگا دیکھیں سٹیکس بہت ہائی ہیں اسٹیبلشنٹ کے اور جو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے بہت ہائی سٹیکس ہیں بہت ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے اس کو ڈیریل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اگر پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ وہ انصاف ملے گا جسے وہ انصاف سمجھتے ہیں وہ نہیں ہوں گا انصاف ملے گا مگر اس سے وہ خوش نہیں ہوں گے کیونکہ وہ خصوصاً ایک قسم کا انصاف چاہتے ہیں جس کے ساتھ ان کی من پسند انصاف آپ کی مرادی تو یہ دیکھئے جب یہ فیصلہ ہوا نا دو تین فیصلے جو پہلے ہوئے ہیں اس سے اب آپ کو اگلا راستہ نظر آنا چاہیے جتنے مرضی آوا دالتوں میں جا کے کھٹ کھٹ آئیں جب یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کو سمبل نہیں ملنا سمجھئے کہ اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ آپ کو اندر نہیں آنے دینا اور آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں ادھر سے ادھر سے کوئی سہولت نہیں ملے گی آپ تو وہی ہو رہا ہے اس کے بعد وہ کیسز الیکشن سے پہلے آپ کو پتہ کنوکشنز ہو گئی ایک دو تین ہو گئی میرا خیال ہے جی تین ہو گئی پھر اس کے بعد پری الیکشن میں جو کچھ ہوا الیکشن کی رات کو جو کچھ ہوا جی تو یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ پروجیکٹ فل تھرورٹل چل رہا ہے اور پروجیکٹ کو دی ریل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی کوئی نہیں کر سکے گا یہ پروجیکٹ چلے گا خان صاحب جو اندر رہیں گے پی ٹی آئی جو ہے اگر گربڑ کرے گی تو مار پٹے گی اور یہ بالکل اسی قسم کی ہے تھوڑا پیمانہ زیادہ سخت ہے جو کہ نونلی کے ساتھ ہوا سترہ اٹھارہ میں تو وہ اب ادھر ہو رہا ہے تھوڑا سے زیادہ ہو رہا ہے اور تھوڑا سے نہیں استفاد جس سے کہتے ہیں اس لئے مجھے بالکل کوئی توقع نہیں ہے کہ کوئی ریلیف ملے گی پی ٹی آئی کو کہتے ہیں نا وہ کچھ شیر دے لوگ بھی ظالمس ہیں کچھ سانو مرندہ شوق بھی سے ہیں جو رہا تو اسی کہندے پہ ہو کہ جے گڑبر کریں گے تینا نو کٹ پہے گی اپنی سٹریٹیجی کو بھی تو کٹ پڑی جیسے جیسے ہی یہ فیصلہ آیا نشستوں کے حوالے سے تو سارے لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ سنیتہ ہاتھ کاؤنسل کی تو کوئی سیٹ ہی نہیں تھی اسیملی میں مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ جاتے جاتے ایک دام یہ ڈیفلیکٹ کیوں ہو گئے کیا مجھا بنی یہ فیصلہ کیوں چینج کیا تھا دیکھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج یہی کہا جا رہا ہے عدالت والے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی تو جس پارٹی کو آپ نے اپنایا اس نے تو الیکشن نہیں لڑی ان کے جو ایک بندہ تھا تو جنہوں نے الیکشن لڑی تھی اور جن کے پاس ایک سیٹ تھی آپ ادھر کیوں نہیں جائے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے فیصلہ یہی تھا کہ ان کے پاس جائیں مگر پھر یہی ہوتا نا اس ملک کے اندر کہ جو مذہبی لوبی ہے وہ پھر پرویل کر جاتی ہے اور اسپیشلی کے پی جیسی ایریا میں جہاں مذہب کا کافی سٹرونگ رول ہے تو میرا خیال ہے وہاں یہی وہ یہ تو شیعہ نے ان کے ساتھ ہم نے نہیں ملنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تو اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا اور اب پھکتار ہیں اب پھکتار ہیں نا جو کجو فیصلے کی ہیں انہوں نے اتنی ان میں عقل نہیں تھی تو انڈرسٹینڈ کے دیکھیں یہ سیاست ہے اس پہ اب مذہب کو دور رکھیں اور اپنے آپ کو بچائیں مگر نہیں انہوں نے شروع میں سوچا پھر کسی نے آ کے کہا ہوگا او نا 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 we don't want to be linked with them ہو جی یہ ہو گیا یہ اس ملک کی پرابلم ہے کہ آپ آدھے پاکستان کو تو پورا مسلمان مانتے نہیں ہیں اس قسم کی بات اور تو یہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو ایسی چیزیں نہیں تھی یہ نیا پاکستان ہے جس کو میں تو نہیں پچھانتا جس کے اندر یہ ساری فرقہ واری ہے تو یہ سب کچھ چل رہا ہے اور عمران خان جیسا شخص جس کی پارٹی لبرل پارٹی خان خود جو ہے وہ مذہبی ضرور ہے مگر وہ سیاست میں مذہب کو نہیں لانا چاہتا جس طرح سے مذہبی جماعتیں لانا چاہتی ہیں باتیں کرتا ہے یو ٹرنز لیتا ہے مگر وہ سارے ڈراما ہے اگر وہ سارے ڈراما ہے اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوس ہے کہ پی ٹی آئی نے اس جماعت کو نہیں اپنایا اگر کر لیتے تو اس کا بہت سٹرونگ میسیج بھی جانا تھا ایک اچھا میسیج جانا تھا اور پھر آج یہ جس قسم کے پروبزمز ان کو ہونے ہی نہ ہوتے وہ تو ملتے بھی رہے سربراہ مجلس وعدت المسلمین ان کی تو ملاقاتیں بھی ہوتے رہی بلکہ وہ تو ہائی کورٹ سے رجوع کرتے رہے کہ ہمیں ملاقات کی اجازت دی جائے اس ٹیکنیکل بنیاد پر نوک آؤٹ ہوئے کہ ہے ہی نہیں آپ کی سیملی میں سیٹ تو اگر ایسا نہ ہوتا مجلس وعدت المسلمین کے ساتھ ملے ہوتا تو یہ بلی بنیاد ہی نا بلکہ یہ ٹیکنیکل نوک آؤٹ ہوتے ہیں یہ سب کے ساتھ ہو جاتے ہیں جب وقت آتا ہے نا اچھا تو یہ آپ دیکھئے نا وہ اقامہ اس کے لئے تو میرے خیلی نمبر ہی ٹیکنیکل بنانا پڑا اس کو نوک آؤٹ کرنے کے جی وہ پانامہ سے رستہ لیتے 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 کامہ پھر تنخواہ کا ماملہ پھر یہ جو ہے کہ جی فورن فنڈنگ کتنے سال چلی سات سال لے کے بیٹھے رہے کہ جب وقت آئے گا تو دھا اس سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں آیا کوئی کچھ نہیں آیا تین میرا خیال ہے تین چیف الیکشن کمیشنر آئے اور گئے یا دو اور کوئی فیصلہ نہیں کیا پتہ نہیں اسی کے قریب ہیرنگز ہوئی اور پوسپونمنٹس ہوئی پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے ہوئے مگر کچھ نہیں ہوا نا جب وقت آیا ڈز اچھا اسی طریقے کے ساتھ یہ جو توشہ خانہ ٹیکنیکل کیس ہے توشہ خانہ اتنا ٹیکنیکل نہیں ہے اس میں تو کافی ایویڈنس بھی ہے اور گربڑ ہوئی ہے خان صاحب نے کی ہے مگر یہ جو کیس تھا سمبل کا ٹیکنیکل نوک آؤٹ جیسے کہہ دے نا ٹیکنیکل نوک آؤٹ تو یہ بھی ٹیکنیکل نوک آؤٹ ہے وہ انٹرہ پارٹی الیکشن سے اس کا ہوئی دیکھیں میرے ذہن میں اکامہ وزہ ٹیکنیکل نوک آؤٹ انصاف نہیں ملا نواز شریف کو میرے ذہن میں سمبل ٹیکنیکل نوک آؤٹ عمران خان کو صاف نہیں ملا اور یہ جو اس وقت چل رہا ہے ریزرڈ سیٹس یہ تو ان کی اپنی ہم اکتیں ہیں یہ تو اسٹیابیشن کے ہاتھ میں انہوں نے کھیلا ہے